آڈیو کلپ نمبر 31 اس میں آپ قرآن پاک کی سورہ بکرہ کی آیت نمبر 90 سے لے کر 92 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے بِسَمَشْتَرَوْ بِهِ آفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا بَغْيًا اَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَطْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاؤُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُحِينٌ ترجمہ انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سعودہ کیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وحی نازل فرماتا ہے تو یہ لوگ غزب پر غزب کے مستحق ہو گئے اور کافروں کے لیے زلت کا عذاب ہے بِئِسَمَشْتَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سعودہ کیا تفسیر صراط الجنان میں ہے یہودیوں نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے کفر اختیار کیا اور ایمان کی جگہ کفر خریدنا خسارے کا سعودہ ہے اسی سے ہر آدمی نصیحت حاصل کرے کہ ایمان کی جگہ کفر نیکیوں کی جگہ گناہ اطاعت کی جگہ نافرمانی رضاِ الٰہی کی جگہ اللہ تعالیٰ کے غزب کا سعودہ بہت خسارے کا سعودہ ہے بغیان حسد کی وجہ سے تفسیر صراط الجنان میں ہے یہودیوں کی خواہش تھی ختمِ نبوت کا منصب بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اس منصب سے محروم رہے اور بنی اسماعیل کو یہ منصب مل گیا تو وہ حسد کی وجہ سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے منکر ہو گئے اس سے معلوم ہوا کہ منصب و مرتبے کی طلب انسان کے دل میں حسد پیدا ہونے کا ایک سبب ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد ایسا خبیص مرض ہے جو انسان کو کفر تک بھی لے جا سکتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعْهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنَا قَبْلُ إِنْ رَكُورَتُمْ مُؤْمِنِينَ ترجمہ اور جب ان سے کہا جائے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو کہتے ہیں ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا اور وہ تورات کے علاوہ دیگر کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے اے محبوب تم فرما دو کہ اے یہودیوں اگر تم ایمان والے تھے تو پھر پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جائے تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت میں یہودیوں کا ایک اور کبھی فعل بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے جو کہ ہم پر نازل ہوئی ہے اس سے ان کا مقصد دیگر آسمانی کتابوں اور قرآن مجید کا انکار کرنا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن بھی حق ہے اور یہ ان یہودیوں کے پاس موجود تورات کی تصدیق کرنے والا ہے اور جب تورات میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں خبریں موجود ہیں اور تم تورات پر ایمان لانے کے دعوے دار ہو تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ان پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید کا انکار کیوں کرتے ہو اور اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپن یہودیوں سے فرمائیں کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے کے اتنے ہی بڑے دعوے دار ہو تو یہ بتاؤ کہ پہلے تم انبیاء اکرام علیہ وآلہ وسلم کو کیوں شہید کرتے تھے حالانکہ تورات میں تو انبیاء اکرام علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے سے منع کیا گیا تھا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَلْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْغَتُمْ غَالِمُونَ ترجمہ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیہ لے کر تشریف لائے پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے اتَّخَلْتُمُ الْعِجْلَ بچڑے کو معبود بنا لیا اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کے پاس روشن موجزات لے کر تشریف لائے اور جب حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کوہِ تور پر تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے بہکانے سے گائے کو معبود بنا لیا اور گائے کی پوجا کر کے انہوں نے کفر کیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روشن نشانیاں دیکھ کر بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے تو ان یہودیوں کا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرنا ان کے لیے کونسی بڑی بات موسیقی